نمسکر مارکٹ ٹائمز ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے سرسوں کی قیمتوں کے اندر میں جو ہم نے ایک دباو دیکھا اور پچھلے کئی دنوں سے سو روپے کے دائرے کے اندر میں ہم نے سرسوں کے بازار کو چلتے ہوئے دیکھا اکیاون سو روپے باون سو روپے اور اوپر میں باون سو پچاس روپے کا بازار ہم نے راجستان کی منڈیوں کے اندر میں سرسوں کا دیکھا اسی پر جب باتچت کی جائپور کے کاروباریوں سے تو جائپور کے کاروباریوں کا یہ ماننا ہے کہ سرسوں کا بازار پینسٹھ سو روپے پرتی کیونٹل ہونا چاہیے اور تبھی کسان کو کچھ فائدہ دیکھنے کو ملے گا نہیں تو کسان کو بہت زیادہ اس میں لاب نہیں ہے سرکار کو لے کر کے کاروباریوں نے کہا کہ سرکار کو تیل سرسوں کے تیل کو لے کر کے ایک ایسی نیتی بنانی چاہیے جس سے سرسوں کا تیل سرویہپی ماننے ہو اور اس کی خپت بڑے اور تاکہ سرسوں کی خپت اس حساب سے بڑھائی جائے اور سرسوں کے کسانوں کو ایک اچھا خاصا دام مل پائے اس سمعہ پر کسانوں کو سرسوں کے پورے دام نہیں مل پا رہے ہیں چونکہ سرسوں جو ہے وہ قریب قریب چھے ہزار روپے کے اوپر بکنی چاہیے جو ابھی فلحال باون سو روپے کے آس پاس بکتی نظر آ رہی ہے اور اس میں بھی کبھی کبھار پانچ ہزار روپے تک کے بھی اس تر دیکھنے کو مل سکتے ہیں حالانکہ موشیر جس کے اندر میں زیادہ پایا جاتا ہے وہ سرسوں تو چھےالیس سو روپے سے اٹالیس سو روپے بھی بک رہی ہے نیچے میں لیکن ایک سٹینڈرڈ سرسوں کی اگر ہم بات کریں ایک تالیس اور بیالیس کنڈیشن کی سرسوں کی اگر بات کی جائے تو اس کا بھاو ایک کیاون سو ساڑھے کیاون سو اور ساڑھے باون سو روپے تک دیکھا جا رہا ہے چلیے جان لیتے ہیں سرسوں کے کاروباریوں کا جیپور کے کاروباریوں کا کیا ماننا ہے لگ بگاٹھ سو آجار کنٹو کے آس پاک سرسوں کی عبت ہو رہی ہے تالمندو میں کیا بھاو رہیں گے بھاو ابھی تو دیکھو کوئی بھاو اچھا بھاو نہیں ہے جو اوپر کی ڈیری ہیں وہ چوپن سو روپے کے لمسن بکری ہے لیکن آگے امید ہے بھی سرسوں کے بھاو پینسٹھ سو جمعیدار کو چاہیے اس کے بینہ سرسوں کا گھر پورا نہیں ہوتا تیل میں بڑوتری ہوگی تو بہو بڑے تیل میں بڑوتری ہوگی سارا تیل پر ہی نربر ہے سرسوں کا اگر گورنمنٹ ہے اس کا شد تیل ہے بڑیا چیز ہے بجار میں بورے بوری گندی گندی تیل ہے وہ پک رہے ہیں اتنے مہنگے اور یہ چیز جمعید کسان تھی جو ایسے ٹھوکر کھا رہی ہے یہ کل تو پاک امان تو اس کی ہر جگہیں خوب ہے لیکن جو اس کے لیے جو نیٹی ہیں نا وہ اس کو پرباویت کر رہی ہے وہ اس کے بہو جو کسان تک پہنچنے نہیں دے جی اس کا فائدہ کئی نہ کئی اور ہی لوگ اتھا رہے ہیں جب بھی نکاس سیجن چلا جاتا ہے سیجن چلا جاتا جاتا ہے اور اس کے بعد میں تیل کے بہو میں ایک دم سے جو تیجی آتی ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے بہو تو آئیں گے پر وہ کسان کو نہیں ملیں گے اس کا فائدہ کوئی اور ہی لیکن دے گا